کوئی بھی محبت والا یہ نیت لے کر نہیں آیا کہ جلو پہ جانی کانے جلتے ہیں بلکہ آیا ہے تو اتنیت کے ساتھ آیا ہے کہ چلو ترباہ شریف میں پہنچ کر ترباہ شریف میں پہنچ کر اللہ ہمیہ کا عورت منائیں یہ اس طرح کے آدم کے ساتھ وفاداری منائیں اس لیے کہ عورت کو آپ اپنے گھر میں نہیں کر سکتے ہو عورت کو آپ اپنے مقام میں نہیں کر سکتے ہو مگر یہاں آئے ہو تو نظریہ ایک نہیں ہے بلکہ نظریہ دو ہو گئے ایک تو اللہ ہمیہ کا عورت اور قنوس لا سرکار سے آدم سے وفاداری ہے مگر ایک بار میں مجرد ہوگا آپ کب سے آنے نہیں رہے پتہ نہیں نہیں کیا ہو گیا کچھ نہیں ہو گیا مجرد ہے مجرد ہے مجرد ہے آنا چاہیں گے کسی کا باب روز بھی نہیں نہیں آتے ان کی اپنی مسئلات ہے اور کیا ہے مسئلات میں بتا دوں تاکہ دنیا والے جان لیں کہ میرے یہ غلاء مصفل تیچے رے کے ساڑا مئی ہائیں مجرد ہے کیا یہ ٹک کی ہے میں س conjuntoیں کہ مہروں کو م حمیل ہے مہروں کو ملے انہوں کو اپنی نمبر میرے غلاء بار میں اللہ ہو بی ہاں مارے تبیر حمدہ اللہ ہم یا علم سلام علم مارے تبیر تو یہ سرحالی علم کیا علم آئے میں خرق کوئی کھلوں گا تم سرحالی علم کی وفات علی برکو یو سرحالی علم تو جاں آئے نہ تمہیں نوت میں سکتا ہے نہ موت میں سکتا نہ تمہیں ان سے اب یہ سکتا ہے یہ سکتا ہے لوگ پیروں کے پیچھے لگتے ہیں تاریخ کے لیے لوگ پیروں کے پیچھے لگتے ہیں مار کے لیے مرد پیر تو ہمارا یہاں ہائی نہیں وہ تو حضاب و میل دور ہے اتنی دور بہتے ہوئے پیر سے وفات علی کر کے تمہیں ملے گا شراج عالم کا پٹہ جلے میں جال کر تمہیں حاضر کی ہوگا آہنا ہے پکاننا ہے تو چویں مصابی پیر پکڑ لو تو یہاں پیر پکڑ لو جو ہر دل مل جائے کرو دانا مل جائے کھلاتا کھلاتا بھی رہے کاریوں میں گھماتا بھی رہے ایسا پیر پکڑو ایسے پیر کے ساتھ رکھ رہے ہزاروں میل دور کچھ نہیں دینے والا بچہ بیمار ہوگا کہ جاؤگے کارو بار نہیں چل رہا کہاں جاؤگے کہاں جاؤگے کارو بار نہیں چل رہا کہاں جاؤگے کارو بیمار ہوگا کہاں جاؤگے کارو بار نہیں مگر گولام کہاں جاؤگے کارو بھی رہے ملے گا کیا حاصل کیا ہوگا تم یہاں پہ جتنا سمجھ لو کہ حاصل کیا ہوگا اور میں اگر اپنے بات کہوں گا تو پکنا جاؤں گا میں اپنے بات کہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ جب اندرے اٹھا دے آؤ اس کی بات کرتے ہیں کہ جس پر کوئی عمری نہیں اٹھا سکتا اگر وہ عمری اٹھا دے تو چاندے لوگوں کو پڑے فرماد ہے بھی شاہد بھی شاہد سبحان اللہ بھی شاہد بھی شاہد بھی شاہد بھی شاہد بارہار اپنا ضرور کروں گا کہ یہ درباری اللہ ومی ربی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ درباری اللہ ومی رنک پا جائے apart لوگوں کی کوششیں بھی ہیں مخالفاتیں بھی ہیں موسیقی 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 ہے ہاں ہاں لندر پڑھ رہا ہے لندر پڑھ رہا ہے لندر پڑھ رہا ہے تو آمدری پڑھ رہا ہے آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے دربار سے کتنا حضور اللہ ہوں یہاں کہ میراد تھا حضرت خاجی محمد مفتول صاحب قدیلی اور ان کے حملہ اور انہیں اعجاب دیا کہ جو بھی آپ کے علامہ دیں گے سب لندر میں دیا جائے گا ہے آپ نے سوچا اسے کیوں؟ یہ بے سبب نہیں ہے اس کربار کو آپ کی ضرورت ہے اس کربار کے لندر کھانے کو آپ کی ضرورت ہے کتنا بڑا دربار چل رہا ہے کتنا بڑا ننگر ہو رہا ہے کتنا بڑا دربار چل 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 رہا ہے تو آپ اس دربار کے لنگر میں پرپور حصہ رہیں یہاں آئے بھی لنگر پھائیں بھی اور لنگر میں حصہ لیجیے اور حضرات سے محبت بھی دیجیے ان حضرات سے بھی محبت کی دیئے کہ جو مزار کے اندر ہیں اور اللہ سے بھی محبت کی دیئے کہ جو ان کے جانشین ہیں جو ان کے وارف ہیں ابھی زمین پر آئے ہیں مگر باب تو پھر کوئی ہے کہ ملے گا چا بات پر میں جو کر آجاتی ہے کریں محبت کریں محبت ملے گا چاں تو ہنگی یہ تو دو ہزار کلومیٹر دور پہ جائیں ہاں کسی رہے ہیں ان کے محبت کریں جب یہ دار ان کے نام پر ہم نے انگر کی حصہ لے گیا ان کے نام پر ہم نے مجھے پر حصہ لے گیا ان کے نام پر ہم نے دھر کلومیٹر حصہ لے گیا مگر ملانہ ناگیتو باتاو ملے گا چاں میاں تو ہائی بھی تحریفی میں ملے گا ملے گا چاں تو سنجی مسلمانوں سنجی مسلمانوں سنجی مسلمانوں ملے گا چاں یہ سراجِ عالم کے غلام سے بس کرو سراجِ عالم کے دادا سے سنجی یہ تمہیں انتصاف خدیری نہیں بتائے گا یہ تمہیں تربالہ والوں کا دولہ بتائے گا انسزا Johan اس کی پاس بنا نہیں سراجال اللہو بھی اکیرہ دو میں ہے سرکار دادلہ بھی اکیرہ دو میں ہے سرکار سرادی آلک کی رکھوں میں ہے سرکار سرادی آلک کی رکھوں میں ہے سرکار فضل حرید بھی اکیرہ دو میں ہے یعنی جرام اکمدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو کہ آقا علیہ السلام انشاءت فرماتے ہیں کہ راہی شریف کی حدیث پاک ہے جب وہ ایمان والا جس نے میرے اہل پید کے ساتھ میری اولاد کے ساتھ میری آل پاک کے ساتھ اچھا صلو کیا کون فرما رہے ہیں کم لیوالے آقا ان کے بات کو یقین ہے کہ نہیں کوئی یقین ہے کہ نہیں ہمیں تو خدا پر بھی یقین ہے تو کبھنے والے آقا کے فرمانے سے وہ نہ ہمیں کہ والوں قرآن کو دیکھا ہے جم نے کہا نہیں دیکھا خدا کو ایک بھی مانا ہے تو پیارے نبی کے فرمانے سے وہی پیارے آقا سرکارِ ابترال علیہ السلام انشاء کہ جس نے میری اولاد کے ساتھ حضن سلو کیا جس نے میری اولاد کے ساتھ اچھا رویہ بنایا جس نے میرے اولاد کے ساتھ اچھا اخلاق بیش کیا میری اولاد کے فیدومت کی میری اولاد کے ناب اٹھائے میری اولاد پر تو یہ احسان کر دیا کیا کر دیا کسی سید زادے کا گھر نہیں تھا تم نے اختہ گھر بنوا دیا کسی سید زادے کو تم نے دیکھا اگر یہ رہے اچھے ٹکڑے نہیں ہیں تو اپنے اچھا دخواہ انہیں بنوا دیا کسی سید زادے کو دیکھا کہ وہ پیدا چلتا ہے گاڑی نہیں ہے تم نے اُجھے موتر ساتھ دیوا دی اور ایک کوئی بھی نہیں ہے تم نے اچھا اخلاق پیش کر دیا کسی سید زادے سے مرے اسے تم نے اچھے طریقے سے مصابہ کر لیا اچھے طریقے سے سلام دعا کر لی اچھا طریقہ اپنا لیا اچھا اخلاق اپنا لیا اچھا عذاب اپنا لیا کسی سید زادے کے ساتھ تم نے حضر سلوک کر لیا کسی سید زادے پر تم نے کوئی احسان کر دیا کیا رہے ہمی سے کسی شہدادہ کے ساتھ تم نے اچھا پتا کر دیا یعنی حقی علیہ السلام و السلام فرماتے ہیں کہ میرا وہ شہدادہ میرا وہ دور نظر پتلے میں تمہارے ساتھ کوئی اچھا پتاؤں نہ کر سکا تمہارے اچھے سلوک کا وہ پتلہ تمہیں نہ دے سکا تم نے اس کا مقام بنوا دیا اب اس کے پاس تو تھا ہی نہیں وہ تمہارا مقام کیسے پتوائے تم نے اسے گیارہ سن اپنا دے دیا اس کے پاس تو گیارہ سن رہی ہیں وہ تمہیں پتلے میں گیارہ سو نہ دے سکا تم نے تو اس پر احسان کیا تو یہ تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا مگر وہ اس کا پتلاک نہ سکا وہ اس کے پھرے میں تمہارے اچھا سلوک کیا تو پیارے نبی علیہ السلام اس ساتھ رہتے ہیں پریشان مد ہونا اگر تم نے میری اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور وہ پتل اگرے سکا تو تمہارے سکر رہنا میدان قیامت میں یہ بات اپنی اولاد کے پھرے میں تو دیا میں ہوا ہے نارے تکریر نارے تکریر نارے تکریر اولاد رسول پریشان مد ہونا یہ دونوں عالم کا مالک و مختار میدان قیامت میں تو میں اس کا فدر آتا فرما دے توجی مسلمانوں تیارے عالم سے محبت کرو فدر عمیر سے محبت کرو ان کے نام پر یہاں نمجھ کرو ان کے نام پر سکو فدر عمیر تیارے عالم تمہیں طولت نہیں جائیں گے پکانس نہیں جائیں گے حلول کا بارہ جنت کا محبت کرو میں جنت کا محبت کرو سبحان اللہ دونوں کی اولاد سے محبت نہ ملے گا دوسرے میں آجیں نہ ملے میدان قیامت تو ملے گا اس لیے کہ میدان قیامت میں کسی کا قطالت نہیں ہوتی اگر ہوگی تو اور اسی سے وعدہ فرمایا ہے بددان کسی کا مال جنب ملے گا جنب موسیقی